ہے ڈرائگون کا سپیس ویمن یہاں پر ڈرائگون کا جو سپیس ویمن ہے ٹینشن میں سوپر پاور چین کے میزائل پریشن سے امریکہ خوفی ایجنسی بھی حیرت میں ہے نمبر ون نمبر ٹو چینج کریں اس کو یہاں پر امریکی رکشہ منترالہ کے پروکتہ جان کروی نے چین کو نمبر ون چنوتی مانا ہے چین کے ہتھیار اور اس کی حرکتیں ہمیشہ پریشان کرنے والی رہی ہیں جان کروی نے کہا امریکہ نے الاسکا میں میزائل ڈیفنس سسٹم بنایا ہے لیکن وہ بھی چین کے سامنے بیکار ہے میں جاؤں گا صرف اس گرافکس کے ساتھ صرف اس گرافکس کے ساتھ سیدھے چلیں وشہو سر کے پاس وشہو سر یہ جو ایک انفرمیشن آئی ہے یہ بہت تھریکننگ ہے لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے ملک انسپیشلی انکل بائیڈن جو کی کبھی تھنڈا کبھی گرم ہوتے رہتے ہیں وہ کچھ سینکشنز بھی لگانے کی سوچیں گے چائنا کے اوپر نہیں ورنہا just leave it let's move on نشان چی مجھے لگتا نہیں ہے کہ سینکشنز لگائیں گے بائیڈن صاحب کا رکھ تھوڑا سا ابھی سمجھ نہیں آتا اور یہ بائیڈن صاحب کو سیدھی چنوٹی ہے دیکھئے زمین پہ جل پہ وائیو میں تو کامپیٹیشن تھا ہی آمز ریس تھی ہی پر یہ اب آؤٹر سپیس میں لے جا رہے ہیں اور بہت بڑی چنوٹی ہے ابھی تک مانا یہ جاتا ہے کہ جہاں تک ملیٹری کا سوال ہے سیکیورٹی کا سوال ہے امریکہ نمبر نیومر اونو ہے سپر پاور ہے پر اب ان کی جو شمتہ ہے اس کو جاچا جا رہا ہے اس کو للکارا جا رہا ہے تو سینکشنز وہ نہیں لگائیں گے پر جیسے جنرل سینہ نے کہا شاید بہت جلدی باقی دیش بھی اس کا کاؤنٹر یا ایسا ہی اناؤنس کر دیں گے پر یہ آمز ریس اب سپیس میں جا رہی ہے جو کی اچھے اچھے لکشن نہیں ہے اور مجھے پرنس ہیری کی ایک چیز یاد آ رہی ہے پرنس ہیری نے جب ایمیزون کا سپیسکرافٹ سیکنڈ جنری ہوئی تو انہوں نے کہا why to conquer space first make this earth a beautiful place پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر